بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو سندھ پابلک سرس کمیشن یعنی کہ اس پی ایسی جو اس پی ایسی کی انکمپیٹنسی ہے پور پوفیمنس ہے کرپشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں سندھ کے ہزاروں لاکھوں نوجوان ان کے سپنے خواب ادھرے رہ جاتے ہیں جو آج کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے نہ صرف آج بہت لمبی ایک داستان ہے اس پی ایسی کے کرپشن کی اور انکمپیٹنسی کی آج پیپر تھا اس اسٹی کا جو لیک ہوا وہ کس نے آؤٹ کیا کس نے لیک کیا کیسے لیک ہوا اب ہو سکتا ہے یہ تو پکڑا گیا پہلے بھی ایسے پیپرز لیک کیوں گے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں پلٹیشنز ہیں لین لارڈز ہیں سردار ہیں نواب ہیں ان کے بیٹوں کو شاید یہ پیپر مل گیا ہوگا پہلے یہ تو آج سب کے سامنے آ گیا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا یہ کیسے پاسیبل ہوا کہ پیپر لیک ہو گیا آج اس اسٹی کا کچھ دن پہلے ایک پیپر تھا اس اسٹی کا ہی وہاں جو آفشنز دیئے گئے تھے ایم سی کیوز ٹیسٹیں یہ پچاس کوشنز ہیں اب جس سوال کا جو آفشنز صحیح ہے چاہے وہ اے بی سی ڈی تو اس آفشن کے آخر میں اس انسر کے آخر میں ڈاٹ لگا ہوا تھا کوئی ہے پوچھنے والا یہ کس نے کیا یہ تو خود پیپر کسے نے بنایا پیپر کسے نے پرنٹ کیا خود کیا اس پی ایسٹی نے تو یہ ظلم ہے اس معاشرے کے ساتھ ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تماشا لاچار ہیلپ لیس کچھ نہیں کر سکتے جس طرح ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا ایمو کے ریزلٹ کے ساتھ جو ایک بوگس ریزلٹ بنیا گیا منس پلافیسر کا واواز تو تھا ہی نہیں ایک فارملٹی تھا اور کچھ نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھیں ایس پی ایس سی اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے جو ایس پی ایس سی کی ناہلی ہے اس کو چھپانے کے لیے کیا کیا ایس پی ایس سی نے اگر یہ ادارہ مکمل طور پر ٹرانسپرنٹ ہوتا تو منس پل آفیسرز کے جو آفر آرڈرز تھے ان کو پہلے ہی دینے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوا ایسا الیکشن سے ٹھیک دو دن پہلے ایک دن پہلے آفر آرڈرز ڈسٹریبوٹ کیے گئے ہیں تمام نوجوان تمام سندھی جو ہیں وہ بزی تھے الیکشن کیمپین میں اور ٹیو کا کاؤن آفیسر کا جو ریزلٹ ہے وہ کب آناؤنس کیا گیا الیکشن سے ٹھیک دوسرے دن آٹھ فروری کو الیکشنز تھے اور نو فروری کو صبح صبح نو بجے ہی آ کر ایس پی ایس سی نے جیسے ہی دروازہ کھولا آفیس کا تو ریزلٹ کو آناؤنس کر لیا تمام لوگ بزی تھے الیکشن کے ریزلٹ کو ڈھوننے میں کون جیت گیا کس نے ہارا الیکشن اور وہاں سے ٹیو کا ریزلٹ آناؤنس ہو گیا جلدی میں کیا اس بات کو ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم بچے ہیں چھوٹے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ایس پی ایس سی میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے سندھ کے اندر جو نانسافی ہے کرپشن ہے نیپوٹیزم بیڈ گوورننس اس نے سندھی معاشرے کو بلکل تباہ کر دیا ہے دو ہزار بیس کا سی سی کا جو جو پیپر ہوئے تھے وہ ریکنڈکٹ ہوئے ہیں کیوں ہوئے ریکنڈکٹ ہوئے ہیں کبھی ہم نے سنا کبھی آپ نے دیکھا کہ سی ایس سی کے پیپرز جو ہیں وہاں وہ لیگ کیے جائیں یا وہ دوبارہ ریکنڈکٹ کیے جائیں ہاں کہیں پر کچھ فلاز ہیں کچھ فلاز ہیں پی ایم ایس پنجاب کے اندر سی ایس اس میں لیکن جو ناہلی ہے جو ایک لیدھرگی ہے انکومپیٹنسی ہے کرپشن ہے اس پی ایسی کے اندر وہ ظلم آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی دو ہزار تیرہ کا سی سی ریکنڈکٹ ہوا دو ہزار آٹھ دو ہزار چار کا سی سی ابھی تک کنٹروورشل ہیں وہ اور جن کو ای سی بنایا گیا وہ آج بن گئے ہیں سیکریٹریز لیکن جو ریزلٹ ہیں ابھی تک کیس چل رہا ہے یہ کارنامہ صرف اور صرف یہاں ملے گا پسند کے اندر تھوڑے س پی ای سی اور کہیں نہیں ملے گا اور جتنے بھی یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں تو آوٹ آف فیفٹی کوشنز بہت ہی آسان ہے ایم سے کس پیپر بنانا اگر پچاس سوال ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی تین یا چار یا پانچ سوال غلط ملیں گے ہر پیپر کی اندر کہیں پر کی میں غلطیاں ہوں گے کہیں پر پیپر میں غلطیاں ہوں گے کون بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پاتا ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہم سنتے ہیں کہ بڑے بڑے سکالرز ہیں ایم فل ہولڈرز ہیں پی ایچ لی سکالرز ہیں جو فیفٹی کوشنز پراپر لی نہیں بنا سکتے ہیں اور یہاں پر جو وائواز ایک ریٹن ٹیسٹ دیا آپ نے ایکزم ہو گیا ہمارا ریٹن میں آپ کا بہت اچھا سکور آپ نے لے لیا اب وائواز میں کیا ہوگا جو ظلم ہے جو کرپشن ہے منس پر لافیسر کا جو ایک سیڈ بھیجا گیا ہے سیل کیا گیا ہے مور دن ون کروڑ اب غریب لوگ کہاں جائیں گے پھر آپ کہیں گے یار میرا بھائی تو ہو گیا میرا ایک پڑوسی بہت غریب تھا وہ تو ہو گیا میرٹ پر یار اوٹ آف ہنڈریڈز اگر کوئی کلیکٹو تو جو ہمارے سندھ کے نوجوان ہیں ان کو منظم انداز میں ایک اسٹرغل کرنی چاہیے کیمپن شروع کرنی چاہیے ہدراباد کے اندر کراچی کے اندر لارکانہ کے اندر سکھر کے اندر ایک تو جو وائواز ہے وہ کسی بھی صورت میں اس پی ایس سی کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے ایڈ شوڈ بی گیون ٹو فیڈل ایف پی ایس سی ہم سے لے انٹرویوز کیونکہ یہاں پر کرپشن ہے ہی وائواز کے ذریعے کیا پاتا کیسے رہا آپ کا وائواز اور اس کے لئے جو تمام رولز ہیں وہ چینج کیے چاہیں ورنہ یہ ناہلی اس پی ایس سی کا جو کرپشن ہے جو یہاں پہ نیپوٹیزم ہے جو ان کی انکمپیٹنسی ہے یہ سن کے نوجانوں کو تباہ کر رہا ہے اب یہ صرف میرٹ کی وائلشن نہیں ہے ذرا سوچئے گا بھی آپ یہ جو ناہل وڈیرے پولیٹیشن سردار ان کے جو بیٹے آئیں گے ان کو سیٹ ملیں گے تو کیا ہوگا معاشرے کے اندر جو میرا ٹیکس ہے آپ کا ٹیکس جو ہم سب ٹیکس پہ کرتے ہیں وہ میس یوز ہو جائے گا وہ کھالیں گے ٹیکس کو جو ایک یوسی کے لیے ایک ترسل کے لیے ایک زلے کے لیے ایک ایریا کے لیے بجٹ بنتا ہے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو وہاں پہ نہیں ہوگا پھر تو اس لیے سندھ تباہ ہو گیا سندھ سے بلوچستان بھی آگے نکل چکا ہے پنجاب کے پیتدور کی بات ہے تو سندھیوں میرے دوستوں یہاں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے سندھ کے اندر اب اس ظلم کو کس طرح ہم فیس کریں گے جو نانسافی ہے مل کر مقابلہ کریں گے تو اس کو فیس کر لیں گے ورنہ سب ہی ایسے مر جائیں گے اور ہم مر رہے بھی ہیں تو آئیے میں آپ کے ساتھ ہوں تمام سندھی دوست حدر آباد میں کراچی میں لارکانہ میں سکھر کے اندر ایک منظم انداز میں مکمل طور پہ جو لاز بنے ہوئے ہیں اس پی ایسے کا جو سسٹم ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے جہاں بھی یہ خوش رہیں اللہ حافظ سکھر کے انداز میں موسیقی